ہر جو میرے راستے سے کیوں مجھے روز روز دنگ کرنے آ جاتے ہو کہ تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے گھر میں ماں بہن تو ہے لیکن تم نہیں ہو اس لئے تمہارا روز راستہ روکتا ہوں شیرمانی چاہیے تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ہر جو ورنہ کیا ورنہ آخر کب تک یوں پیدل آتی جاتی رہوگی میں تو جاتا ہوں کہ تمہیں گاڑی پہ پکنڈ روپ دوں جس شیڈ اپ یہ رویہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا بہتر ہے خود ہی مانجو ورنہ میں بڑا کمینہ انسان ہوں چھوڑو میرا ہاتھ آج میں اپنے بھائی کو بتاتی ہوں جس کو بتانا ہے نا جا کے بتا دو میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں مری مانگی تم اور یہ کیا ہوا ہے روکی رہی ہو بھائی تم مجھے لینے کیوں نہیں آتے روز مجھے اتنی دور سے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے بھلا اس میں رونے والی کیا بات ہے میری بھائی خرابتی اس لئے میں تمہیں لینے نہیں آسکا اور اگر تمہیں چار کتم چل لی تو اس میں کیا ہو گیا ہے میں پیدل چلنے کی وجہ سے نہیں رو رہی بھائی مجھے روز چودریوں کا بیٹا چھیڑتا ہے آج پھر اس نے میرا راستہ روکا ہے اور ہاتھ بھی پکڑے اس کمینے کی اتنی حمد کے اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا میں اس کی جان لے لوں گا نہیں بھائی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت گھٹیاں انسان ہیں کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں اب اسے کسی کی حمد پر نہیں چھوڑوں گا سنا شروز آج کل کتنوں کسا سیکٹر ہے کچھ ہمیں بھی بتا دیا کر بڑی لمبی لسٹ ہے کس کس کا سنے گا یا صرف سارا میرے کانفیڈنس کا کمال ہے تو ایسا کانفیڈنس ہمیں بھی تو دے قسمت سے ایک ہے لیکن جب اس سے دل کی بات کرنے لگتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور بھائی گھبرانے کی کیا بات ہے تو ایسا کر کس دن مجھ سے ملوا دے میں سٹ کروا دوں گا تجھے اگر ایسی بات ہے تو کسی دن کیوں بلکہ تو ابھی چل میرے ساتھ چلو یہ بھی اچھا ہے آجا وہ ہے جو جہاری ہے سامنے بات بھائی بھائی پیس تو بڑا چنکے فسایا تنے چلا ایکسکیوز می ذرا بات تو سنے ہاں اب بتا ایسی چھڑ رہے ہیں تو لڑکیوں کو بھائی سراج یہ کیا ہے یہ وہ ہے جو تُو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتا ہے گھر میں ماں بہن تو ہے لیکن تم نہیں ہو اس لئے تمہارا روز راستہ روکتا ہوں جس چھڑ اپ یہ رویہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا سراج جو تیرا دوسر ہے تو اسے سمجھا لے آج اس نے میری بہن کا ہاتھ پکڑا ہے یہ تو بہت گھٹی حرکت کیا ہے اس نے اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا اب بہنوں سے جان سے مارنا ہے مجھے بہت غصہ آیا ہے اس پہ نہیں نہیں تو اپنے غصے پہ قابو رکھ اگر اسے سبق سکھانا چاہتا ہے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر چل ٹھیک ہے جیسا تُو کہتا ہے ویسا کر لیتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دیں میری جان نہ لینا شیروز اب تجھے غیرت کرنی چاہیے اگر تو اس پسٹول سے ڈر رہا ہے تو یہ نکلی ہے تو مجھے نکلی پسٹل سے ڈر رہا ہے بھائی تو بھائی میں نے بولا بھی تھا آپ کو نہ جائیں اس گھٹیا انسان کے پاس دیکھیں کیا حالت کر دی ہے اس نے آپ کی لیکن اب بھی میں اسے چھوڑوں گا نہیں جو یہ اتنا بڑا بدماش بنا پھرتا ہے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا میں نے اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہے جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے نہ چھوڑنا لیکن پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ اللہ میرے بھائی کو صحت دے نہیں تم سمجھتی کیا ہو مجھے مروانے کے لیے اپنا بدماش بھائی بیجا تھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے معاف کر دو کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو معافی اب تمہیں تب بھی ملے گی جب تم گاڑی میں بیٹھ ہوگی بیٹھو شرافت سے نہیں میں تمہار سر نہیں جا سکتی ہٹو میرے راستے سے مجھے جانے دو ایسے کیسے جانے دوں بیٹھو بیٹھو رکھو ایک مٹھو بیٹھا کچھ لوگ فلائی اور کے پاس تیری بہن کو چھیڑ رہے ہیں تو جلدی سے آجا کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بیٹھا بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ تین لوگ ہے تو جلدی سے آجا ان کی یہ حمد میں ابھی آرہا ہوں بابا میں ابھی آرہا ہوں بابا آپ رو کیوں رہے ہیں اور کدھر آئیشہ رونا تو بیٹھا اور کیا کرو میرے ساتھ اس سے بھی پورا کچھ ہو سکتا ہے آپ یہ کیا بولی جا رہے ہیں مجھے ان لڑکوں کا بتائیں میں ان کی جان لے لوں گا دیکھا جب آپ نے گھر کی عزت پر بات آئی ہے تو تجھ جان لے لے پر اتر آئے مجھے شرم آ رہی ہے تجھے بیٹا کہتے ہوئے بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے اسی کیا گلتی ہو گی ہے ابھی بھی پوچھتا ہے کہ میں نے کیا گلتی کی ہے تو جو کرتا پھر رہا ہے مجھے سب بتا چل گیا ہے یہ ڈراما میں نے صرف تیری آگے کھولنے کے لیے کیا ہے اگر یہ سب کچھ سچ مجھ تیری بہن کے ساتھ ہو جاتا تو جی بابا مجھ سے گلتی ہوئی ہے اس لئے مجھے معاف کر دیں آئندہ کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا معافی مجھ سے نہیں ان سے مانگ جن کے حصتوں کے ساتھ تو کھیلتا رہا ہے تب ہی تو میرا بیٹا کہلانے کے قابل ہوگا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں